کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہ مسلمان جو نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے وہ اپنے مردوں کے لئے دعا ہی نہیں کرتے لہذا وہ بغیر دعا کے اپنے مردوں کو تفن کر دیتے ہیں اسی طرح کچھ مسلمان تازیت کرنے کے لئے جب جاتے ہیں تو پھر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے نہ ہی وہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں نہ ہی وہ تازیت کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو ان دو عملوں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسلمان نہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں نہ تازیت کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو یہ اپنے فوشدگان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہی نہیں تو یہ ایک غلط فہمی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑی جاتی ہے اللہم مغفر لحیینا ومیتینا وشاہیدینا وغائبینا وصغیرینہ وکبیرینہ وذکرینہ وانسانہ آخر تک یہ تمام مسلمان پڑھتے ہیں اور یہ اتنی جامع دعا ہے کہ کوئی ایسا مسلمان رہ نہیں جاتا جس کے لیے بخشش کی دعا نہ ہو اس میں یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے زندہ فوشدہ کو بخش دے ہمارے موجود اور غائب کو بخش دے چھوٹے بڑے مرد عورت کو بخش دے یعنی تمام مسلمانوں کی بخشش کے لیے دعا ہے تو وہ مسلمان جو نماز جنازہ کے بعد آتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے یا تازیت کے موقع پر آتھ نہیں اٹھاتے اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ دعا کے قائل نہیں دعا مغفرت کے قائل نہیں بس وہ ان دو مواقع پر اس لیے دعا نہیں کرتے کہ ان کے نزدیک کی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کچھ لوگ اس لیے دعا کر لیتے ہیں جی دعا یہ ہے نہ تو کر لیں تو بارحال یہ دونوں نظریات پائے جاتے ہیں باقی نماز جنازہ یہ دعا مغفرت اور دعا بخشش ہے اور وہ لوگ جو نماز جنازہ کے بعد آتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے یا تازیت کے موقع پر دعا نہیں کرتے وہ کئی اور عمال ایسے کرتے ہیں جن میں سنت ہے دعا کرنا مثلا نماز جنازہ میں بخشش کی زیادہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں جو مسنون ہیں اسی طرح اور کئی اوراد ہیں جن میں اپنے فوجتگان کی بخشش کی دعا ہوتی ہے سلام پھیلنے سے پہلے قبولیت کا وقت ہے نماز میں اسی طرح اور قبولیت کے بڑے اوقات ہیں جن میں وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں لہٰذا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ دعا کی افادیت کا قائل نہ ہو کہ فوت شدہ کو دعا فائدہ دیتی ہے اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے ہاں چند مواقع پر اگر کچھ مسلمان دعا نہیں کرتے تو اسی یہ نتیجہ غز کرنا جی کہ وہ دعا کے قائل نہیں یہ غلط ہے تمام مسلمان دعا کے فائدے کے قائل ہیں اور کرتے ہیں ایک دو موقع پر اگر کچھ مسلمان نہیں کرتے تو ان کے نظر کی سنت عمل نہیں ہے وہ سنت کو ترجیح دیتے ہیں اللہ عالم و بی سوا